سلام علیکم ناظرین پاک ویدر ان اقری کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آج ہفتے کا پہلا دن ہے بات کریں اگر گندم کے ریٹ کے حوالے سے تو مختلف جو منڈیاں ہیں پنجاب پر وہاں پر جو آج گندم کی جو خرید و فروخت ہے اس کا جو عمل ہے وہ جاری ہے بہت سے ایسے پنجاب کی علاقے ہیں جہاں پر بہتری نظر آئی ہے آنے والے جنوں میں امید کی جاری ہے کہ جو گندم کے ریٹ ہے اس میں مزید بہتری نظر آئے گی کسانوں کے طرف سے ایک انتیس اپریل کو ایک احتجاج بھی ہونے کے لیے جارہا ہے اس کی بھی اب ریٹ آپ کو آگے جا کے دیں گے فیلال اگر بات کرنے علی پور چٹھا کی آج کے حوالے سے تو آج چونتیس سو روپے تک جو خوشک مال ہے خوشک دانہ ہے گندم کا وہ چونتیس سو روپے تک اس کے علاوہ جو نمی والا مال ہے بھریق دانہ ہے منڈیوں کی بات کرے رحیم یار خان کی بات کرے تو وہاں پر بھی تیس سو پچاس روپے جو ہے وہ خوشک دانے کا ریٹ ہے اس کے علاوہ تین ہزار سے کتیس سو روپے جو نمی والا مال ہے اس کا ریٹ ہے دو دن سے پنجاب کے بہت سے علاقوں پر اچھی دھوپ ہے جس کی وجہ سے قدرن بہتری آئی ہے گندم میں اگر اس وقت جو گندم کی کٹائی اور اس کی جو گوائی ہے اس کا عمل بھی جاری ہے تاہم جیسے جیسے اپڈیٹ آتی رہی گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کیونکہ کل سنڈے کا دن تھا تو منڈیوں میں گندم میں وہ بہت کم آئی تھی آج مال بہت زیادہ آیا ہے منڈیوں میں تاہم اسی طرح کر بات کرے آرف والا کی تو وہاں پر بھی تیس سو روپے جو ہے وہ ریٹ ہے گندم کا اور اس کے علاوہ جو خوشک مال ہے یہ اس کا ریٹ ہے اس کے علاوہ اگر نمی والے گندم کا بات کرے تو وہ تین ہزار سے لے کر اکتیس سو روپے تک ہے تقریباً پنجاب کے جو زیادہ تر علاقے ہیں پنجاب کے زیادہ تر جو منڈیاں ہیں وہاں پر اول ہال ریٹ کی بات کرے تو تقریباً چونتیس سو سے نیچے نیچے جو مختلف منڈیاں ہیں وہاں کا ریٹ ہے پنجاب کے حوالے سے اسی طرح اگر سندھ کے حوالے سے بات کرے تو وہاں پر قدرن جو ریٹ ہے وہ بہتر ہے وہاں پر چار ہزار سے لے کر بتالیس سو روپے تک جو گندم کا ریٹ ہے اسی طرح اگر بات کرے آپ بلوچستان کے حوالے سے خیبر پختوخہ کے حوالے سے تو وہاں پر بھی گندم کا جو ریٹ ہے وہ بہت بہتر ہے پنجاب کے حوالے سے بات کریں کیونکہ زیادہ قاشت جو انسی ہے وہ پنجاب میں ہوتی ہے اگر پنجاب کے بات کرے زلہ بندی ہیں جو ہے وہ پنجاب وہ کسانوں کے لیے ایک بہت بری رکاوٹ ہے آپ اپنی گندم کو دوسرے زلے میں نہیں لے کے جا سکتے آپ کو اپنے زلے کے اندر ہی اپنی گندم کو سیل کرنا ہے اگر بات کرے آنے والے جنوں میں تو ہماری جب آٹریوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے جنوں میں مزید جو ریٹ ہے وہ بھڑنے کا جو امید ہے وہ کی جا رہی ہے لیکن کسانوں کی طرف سے بہت مایوسی ہے کسانوں کی طرف سے دل چھوڑ دیا گیا ہے اس وقت اس طرح کے حالات بھی نہیں ہے کیونکہ کھار دیں پانی ڈیزر ہر چیز مینگی ہے تو کسان جو ہے وہ اس کو سٹوک کرنے کے حوالے سے زیادہ نہیں سوچ رہا سو میں سے صرف دس لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم اسے سٹوک کریں گے ہم اسے سیل نہیں کریں گے لیکن باقی سب کو سیل کرنی ہوگی کیونکہ گورنمنٹ ہے ان کا اگر باردانے کے حوالے سے بات کرے تو چھے اکر کا جو باردانہ ہے وہ فی کسان کو دیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی درخواستیں ہیں وہ بہت زیادہ مسترد کی جا رہی ہیں درخواستیں کینسل کی جا رہی ہیں ہر جو کسان ہے باردانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے گندم تین ہزار نوصر پر جو ہے وہ گندم خریدے گی آپ کو بوڑییں دے گی اور وہ چھے اکر کی دے گی اور اگر باقی آپ کے پاس پچاس اکر ہے یا چالیس اکر ہے یا تیس اکر ہے جتنا بھی ہے آپ سے گندم جو اس یہ گورنمنٹ ہے وہ صرف چھے اکر کی لے گی اس کو باردانہ کہتے ہیں تاہم اس کی حوالے سے ایک احتجاج بھی ہونے کیلئے جا رہا ہے انتیس اپریل کو دیکھیں تھے آنے والے جنہوں میں اس کی کیا اپ ڈیٹ ہے فلال اگر اوورہال کی پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو چونتی سو سے نیچے ہی فلال گندم کا جو آج کا ریٹ ہے وہ ہے چیسے جیسے اس میں ایک کوئی اپ ڈیٹ آئی گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب لازمی کیا کریں اسے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تاکہ آپ کو ویدر اور اگریک کلچر کے حوالے سے ہر طرح کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اس چینل پر ملتی رہے گی آپ کا بہت شکریہ